ہیلو دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے کارڈیو وک آؤٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو روزانہ صرف دس منٹ کر کے ہی آپ اپنی شریر کا فیٹ کم کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے شریر میں بھی زیادہ فیٹ اکھٹا ہو گیا ہے تو اس کے لیے کارڈیو وک آؤٹ کافی اچھا رہتا ہے کیونکہ اس سے فیٹ کافی تیزی سے کم ہوتا ہے اس لیے دوستو آپ کو روزانہ کارڈیو ایکسرسائز ضرور کرنا چاہیے اور شروعات میں اس کے لیے آپ کو زیادہ سمیں نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ روزانہ صرف دس منٹ ایکسرسائز کر کے ہی اپنا فیٹ کم کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں آپ دیرے دیرے اپنے سمیں کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کون کون سی ہے اور آپ کو ان کو کیسے کرنا ہے نمبر ون سائیڈ بینڈس ایکسرسائز دوستو اس ایکسرسائز کو کرنے سے آپ کی کمر کا فیٹ کم ہوگا اور ساتھ ہی آپ کی باڈی فلیکسبل بھی بن جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں اب اپنے پیروں کے بیچ میں تھوڑا گیپ کر لیں اب اپنے ایک ہاتھ کو موڑ کر اپنی کمر پر رکھ لیں اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اوپر بلکہ سیدھا کر کے رکھ لیں اب اس ہاتھ کو موڑتے ہوئے ساتھ میں اپنی کمر کو بھی موڑیں اور اپنے شریر کو ایک طرف کو جھکا لیں اب اس ایکسرسائز کو اپنے دوسرے ہاتھ کو اوپر کر کے بھی اسی طرح سے کریں اس طرح سے آپ کو اس ایکسرسائز کو دونوں طرف سے ایک ایک کر کے کرتے جانا ہے اس ایکسرسائز کو آپ کو پندرہ بار کرنا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اسے بڑھا کر بیس بار کریں اس کے بعد آپ کو پانچ سیکنڈ کا بریک لینا ہے اور پھر دوسری ایکسرسائز شروع کرنی ہے دوستو یہ ایکسرسائز بھی آپ کا وزن کم کرنے کے لیے کافی افیکٹیو ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کا اثر آپ کے پورے شریر پر ہوتا ہے اور آپ کی باڈی فلیکسبل بنتی ہے اور ساتھ میں آپ کی باڈی کو ایک اچھی شیپ بھی ملتی ہے اور اس کو کرنے سے وزن بھی کافی تیزی سے کم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس میں آپ کو پش اپس اور جمپنگ دونوں ایک ساتھ کرنی ہوتی ہیں پہلے زمین پر ایک میٹ بچھا کر الٹے لیٹ جائیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں اور پیروں پر اپنے شریر کو اٹھا لیں اور پھر اپنی باڈی کو نیچے لے جا کے پھر اوپر لے کے آئیں اس طرح سے جب ایک پش اپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے جمپ کریں اس کے بعد پھر واپس سے لے جائیں اور پھر پش اپ کریں اس طرح سے آپ کو ایک پش اپ پھر جمپ ایسا لگاتار کرتے جانا ہے دھیان رکھیں دوستو کہ یہ ایکسرسائز آپ کو دیرے دیرے کرنی ہے تب ہی اس کا اثر آپ کے شریر پر اچھے سے ہوگا شروع میں آپ کو اس ایکسرسائز کو پندرہ بار کرنا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اسے بڑھا کر بیس بار بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پانس سیکنڈ کا بریک لینا ہے اور پھر دوسری ایکسرسائز شروع کرنی ہے دوستو اپنی کمر کو ایک اچھی شیپ دینے اور وزن کم کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز بھی کافی ایفیکٹیو ہے اس سے آپ کی کمر فلیکسبل بھی بنتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی شریر کا فیٹ بھی کم ہوتا ہے اور آپ اسے گھر پر ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے پہلے زمین پر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر ہوا میں اٹھا لیں اب اپنے دونوں پیروں کو گھٹنوں سے مولتے ہوئے جمپ کریں اور ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے بھی اسی سمائے تالی بچائیں پھر جیسے ہی نیچے آئیں گے تو اس سمائے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی نیچے کر لیں دھیان رہے کہ اس ایکسرسائز کو کرتے سمائے کندے کمر اور سربل کو سیدھے رہنا چاہیے اور کوشش کریں کہ آپ اس ایکسرسائز کو جلدی جلدی کریں اسے دھیرے دھیرے نہ کریں اس ایکسرسائز کو آپ کو شروعات میں دس بار کرنا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد میں آپ اسے بڑھا کر بیس بار بھی کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کے بعد بھی آپ کو پانچ سیکنڈ کا ریس لینا ہے اور پھر اگلی ایکسرسائز کرنی ہے نمبر پو cross body maintain climber exercise دوستو belly fight کم کرنے اور body کو flexible بنانے کے لیے یہ exercise بھی کافی effective ہے ساتھ ہی اس سے آپ کی body کو ایک اچھی shape بھی ملتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس exercise کو کیسے کرنا ہے اس exercise کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ زمین پر ایک mat بچھا کے الٹے لیٹ جائیں اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے زمین پر رکھ لیں اور ساتھ ہی اپنے دونوں پیروں کو بھی موڑ کر زمین پر رکھ لیں پھر اس کے بعد آپ کو باری باری اپنے دونوں پیروں کو آگے پیچھے کرتے جانا ہے دھیان رہے کہ آپ کے ہاتھ ویسے ہی بلکل سیدھے رہنے چاہیے ساتھ ہی آپ کا سر کندے اور کمر سب بلکل سیدھے رہنے چاہیے اس طرح سے آپ کو اس exercise کو 45 second تک کرنا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اسے بڑھا کر ایک منٹ تک کے لیے بھی کر سکتے ہیں دھیان رہے کہ آپ اس exercise کو جلدی جلدی کریں اور اس exercise کے بعد بھی آپ کو 5 second کا بزن کم کرنے اور باڈی کو اچھی شیپ دینے کے لیے کافی اچھی exercise ہے اور ساتھ ہی اس exercise سے آپ کا belly fat بھی کم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس exercise کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ بلکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اب اپنے پیروں کے بیچ میں تھوڑا گیپ کر لیں اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلکل سیدھا اوپر کر لیں اس کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو موڑ کر نیچے کرنا ہے اور ساتھ ہی اپنے پیر کو بھی گھٹنے سے موڑ کر اوپر لے جانا ہے اور پھر نیچے رکھ دینا ہے اس کے بعد اپنے دوسرے گھٹنے کو بھی موڑ کر اوپر لے کے آئیں ایسے آپ کو باری باری سے اپنے دونوں گھٹنوں کو موڑ کر اوپر لاتے جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو بھی نیچے لاتے جانا ہے اس طرح سے آپ کو اس exercise کو 45 second تک کرنا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اسے بڑھا کر ایک میرے تک کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو 5 second کا ریس لینا ہے اور پھر last exercise کرنی ہے دوستو یہ exercise بھی آپ کے hips کے ساتھ آپ کی ٹانگوں کو اچھی شیپ میں لانے اور ساتھ ہی آپ کی باڈی کو flexible بنانے کے لیے کافی اچھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس exercise کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ زمین پر ایک میٹ بچھا کر الٹی لیٹ جائیں اس کے بعد آپ اپنے شریر کو اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے بل پر اوپر اٹھا لیں تاکہ آپ کے گھٹنے زمین سے لگیں اب آپ کو اپنے پورے شریر کو سیدھا رکھنا ہے اور اپنے ایک پیر کو پیچھے کی طرف اٹھانا ہے پھر آپ کو اپنے اس پیر کو اوپر ہوا میں لے جا کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پر رکھنا ہے بلکل ایک رینبو کی شیپ میں اور پھر اس کے بعد اسے واپس نورمل شیپ میں لے کے آنا ہے اس ایکسرسائز کو آپ کو ایک اکر کے لیفٹ رائٹ دونوں پیروں سے کرنا ہے اس ایکسرسائز کو پہلے لیفٹ لیک سے 45 سیکنڈ تک کریں اور پھر رائٹ لیک سے بھی 45 سیکنڈ تک کریں اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اس ایکسرسائز کو بڑھا کر ایک منٹ تک کے لیے کریں تو دوستو یہ تھی وہ کارڈیو ایکسرسائز جس کو اگر آپ روزانہ صرف 10 منٹ ہی کرتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کے فیٹ کو کم کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ ان سبھی ایکسرسائز کو ضرور فولو کریں گے اور ساتھ ہی ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ہفتے میں دوبار انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہیلت انجوائی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگتار ہمارے چینل سے جڑے سبھی اپڈیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد